یہ کیسے ممکن ہو کہ ہمارا کھانا صحت بنے کیسے ممکن ہو ہمارا کھانا نور بنے کیسے ممکن ہو ہمارا کھانا خون بنے کیسے ممکن ہو ہمارا کھانا فٹنس کا ذریعہ بنے کیسے ممکن ہو ہمارا کھانا ذکر عبادت اور سجدوں کا ذریعہ بنے کیسے ممکن ہو کہ ہمارا کھانا گناہوں کا ذریعہ نہ بنے کیسے ممکن ہو ہمارا کھانا کملی والے کی غلامی کا ذریعہ بنے اور کیسے ممکن ہو کہ ہمارا کھانا مخلوق کی خدمت اور اللہ کی عبادت کا ذریعہ بنے یہ موں سے پہلے اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے کھانا موں میں گیا لکمہ موں میں گیا نہیں وہاں ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے کہ اب تو جتنی اس میں سے کھا دے نکالنی یا نکال لے آرگینک کا نام دے نشرل کا نام دے جتنی نکالنی یا نکال دے موں میں جانے کے بعد لکمہ کو حکم ہوتا ہے کہ تو صحت بن جا یا بیماری بن جا اس لکمہ کو صحت کا حکم کہاں سے دلوانا ہے اس کے لئے راز کہاں سے لائیں گے اس کا راز ہے کھانے کے دوران سات بار سورت فاتح یہ اس کا راز ہے اس کا راز ہے کھانے کے دوران سات بار سورت فاتح کھانا بھی کھا رہے ہیں باتیں بھی کر سکتے ہیں کھانتے کے دوران ہنسی مزاق حل کی بھل کی اہلِ بیت صحابہ کی ترتیب میں شامل ہے کر سکتے ہیں پر کھانے کے دوران سات بار سورت فاتح اس لکمے کی تقدیر جو ہے اگر بدلنی ہے لکمے کی تقدیر وہ تقدیر کا نظام ہے موں میں جانے کے بعد نیوالہ ہمارے بس سے باہر ہے موں میں آنے سے پہلے نیوالے کو دیکھتے ہیں کیڑا تو نہیں بال تو نہیں تنکا تو نہیں وہ تقدیر کونسا نظام ہے جو اس نیوالے کو حکم دے اس کے لیے صحت بن جا اس کے لیے تندرستی بن جا اس کے لیے آفیت بن جا اس کے لیے شفا بن جا اور اس کے لیے راحت بن جا وہ ساتھ بار سورت فاتحہ کا عمل ہے جو کھانے کے دوران سورت فاتحہ شفا ہے سورت فاتحہ عطا ہے سوریت فاتحہ بکشش ہے سورت فاتحہ رحمت ہے سورت فاتحہ رہت ہے اور سورت فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے اور سورت فاتحہ سارے پیغاموں کا پیغام ہے اور سورت فاتحہ عرشی خزانہ سورت فاتحہ سات بار کھانے کے طرح اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اب کری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے